دوستو سوشل میڈیو پر آپ نے ایک سر ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جنہیں دیکھا رہرت اور غصے کے ساتھ ہم سے بھی آتی ہے اسی طرح کی ایک ویڈیو جو کسی کام چور دوبی کی ہے اس دوبی نے اپنا وقت اور منت بچانے کیلئے ایسا طریقہ نکالا جیسے دیکھ کر آپ بیساختانس پڑھیں گے اس ویڈیو میں دوبی نے کائلی اور گندگی کی حد دکار دی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دوبی پاس پڑی سپریے بوتل سے کپڑوں کو گلہ کرنے کی بجائے موہ میں پانی بھر کر کپڑوں پر سپریے کر رہا ہے اس دوبی کے پاس پڑی بھاری برکہ مستری اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہ کپڑوں کو گلہ کر کے ان پر اسری کرنے والا ہے دوستو کیا آپ نے اس طرح کدوبی پہلے بھی دیکھ ہے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ بھی ذرا اس ویڈیو کو ملائزہ کیجئے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکی ریاست نارت کیرولینا میں ایک چھوٹے تیارے کی انگامی لینڈنگ کی ویڈیو سامنے آئی جس میں پائلٹ کو ایک آئی وی پر لینڈنگ کرنا پڑی یہ سنگل انجن تیارہ سائیوان کونٹی کے قریب تین جولائی کو صبح یارہ بچ کر پنتالیس میٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ پر مجبور ہوگا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تیارہ ہموار انداز سڑک پر اترا اور خود کو گاڑیوں سے ٹکرانے سے بچانے میں بھی کمیاب رہا وہ آدمی جو اس تیارے کو اڑا رہا تھا اس کا نام وین سینڈ فریزر ہے وین سینڈ فریزر کا تیارہ اڑانے کا تجربہ سو گھنٹے سے بھی کم وقت کا تھا اور لینڈنگ کے وقت آئی وی پر مجود گاڑیوں نے اکام سے ربطہ کر کے واقعے کے رپورٹ کیا تیارے کی پائلٹ نے بتایا کہ انجن خراب ہونے کے باعث اسے امرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی اور اس وقت تیارے میں اس کے سو سر بھی مجود تھے پائلٹ نے بتایا کہ وہ تیارے کو ری سٹارڈ کر کہ کچھ وقت تا کڑھانے میں کمیاب رہا مگر پھر وہ نیچے گرنے لگا تیارے سے منسلک کیمرے نے اس امرجنسی لینڈنگ کی ویڈیو کو ریکارڈ کیا خوشکس میں تیسے واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا پیارے دوستو جیسا کہ جنگل کا بشاہ کلانے والے شیر کبھی کبھی اپنی ارادوں میں ناکام بھی ہو جاتا ہے اور اسے باوجود اپنی طاقت اور کمانڈ کے بری طرف اسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے کہتے ہیں کہ اتحاد میں برکت ہے اور اسی اتحاد کی بدل ہے ایک بینسا شیروں کی جونڈ سے اپنی جان بچانے میں کمیاب رہا اور شیروں کو موں کی خانا پڑی بینسوں کو شیروں کا پسندیدہ اور مرغوب شکار سمجھا جاتا ہے اس کی بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بینس جسم اور وزن کے اعتبار سے بڑا جنوار ہے ایسے جنواروں میں بہت زیادہ گوشت ہوتا ہے لہذا اگر شیر بینس کا شکار کرنے میں کمیاب ہو جائے تو اسے تقریباً پانچ دن تک شکار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی سوشل میڈیا پر اسی صورتحال پر مبنی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیرنی دیگر شیروں کے ساتھ ایک امزور بینس پر حملہ آور ہوتی ہے یہ بینس اپنے ریورڈ سے کچھ فاصلے پر تھی شیرنی نے بینس کو پکڑ تو لیا لیکن وہ اسے قابو کرنے میں کمیاب نہ ہو سکیں کیونکہ شیرنی کیلئے بینس کو مار کر خانا آسان نہیں ہے ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں شیر اور شیرنیاں بینس کو گھرے ہوئیں اور ان میں سے دو اس پر چھلانگ لگاتے ہیں اور اپنے نکلے اور تیز دانت اس کی پشت پر گھاڑ دیتے ہیں یہ خوفناک منظر دیکھ کر لگتا ہے کہ اب یہ بینس کسی صورت باش نہیں پائے گی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بینس کا خیل اب ختم ہو گیا ہے اور یہ بخے شیروں کا نوالہ بن جائے گی اچانک صورتحال بدلتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یک دم سارا منظر تبدیل ہو گیا بینسوں کے ایک ریور شیروں پر عمل آوار ہوتا ہے جیسے شیروں کی پاؤں کھڑ جاتے ہیں اور وہ باگ کر اپنی جان بچانے میں ہی افیہ سمجھتے ہیں اور یوں اس بینس کے گروہ نے اس کی جان بچائی دوستو واقعی سچ کہتے ہیں کہ اتاعت میں طاقت ہے اور ہم سب کو مل جل کر اور اتاعت کے ساتھ رہنا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو تبانہ مات بھولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تاب تاک کے لیے اللہ حافظ